ان کی ایک اپنی بڑی کلیر پوزیشن ہے اور اسی کے حوالے سے ہم ان سے بات کریں گے اور ظاہر ہے آپ تو ججمنٹ آنے میں کچھ ہی دن باقی ہیں جو ابھی تک ہوئی ہیں تمام کاروائی اکورٹ میں اس کے حوالے سے جو کچھ چھوٹے بہت سوال اٹھیں اس پہ ہم نے سوچا پوچھیں اتزا صاحب سے ویلکم ڈو دی پروگرام اتزا صاحب شکریہ اتزا صاحب تھوڑے سے کوئی چار چار پانچ ایسی چیزیں ہیں جو ججز نے حضرات نے فرمائی تھی بینچ کی طرف سے ابزرویشنز ہم نے کہا وہ یاد دہنی کے لئے آپ کو سناتے چلیں ایک تو یہ کہا گیا کہ جسٹس عزمت صحیح صاحب نے کہا کہ ہمارا وقت ضائع کیا جا رہا ہے ایک چونی کا کام نہیں ہوا کیا راول ڈیم میں مچھلیاں پکڑیں پھر عزمت صحیح صاحب نے یہ کہا جسٹس صاحب نے کہ یہ ججز کا معاملہ نہیں ججز آتے جاتے رہتے ہیں یہ اصول کا معاملہ ہے جو ہمیشہ رہتے ہیں پھر جسٹس خوصہ صاحب نے فرمایا دادا دنیا میں نہیں بچے کما نہیں رہے میڈم کلسوم گھریلو خاتون ہیں تو ممکنات میں ایک شخص بچ جاتا ہے یہ پیسوں کے حوالے سے بات ہوئی تھی کس نے کمایا کس طرح فلیٹس آئیں جسٹس خوصہ صاحب پھر وہی فرماتے ہیں کہ غیر تصدیق شدہ دستاویزات مسترد کرنا شروع کیے تو 99.99 فیصد کاغذات فارغ ہو جائیں گے اور پھر یہ بھی انہوں نے فرمایا کہ ہمارے معاشرے یہ آخری روز فرمایا تھا جسٹس خوصہ صاحب نے کہ ہمارے معاشرے کی بڑی بدقسمتی ہے انصاف صرف پسند کا فیصلہ ہوتا ہے اور چسٹس خوصہ صاحب نے یہ فرمایا کہ معاملہ فلیٹس کا نہیں امانداری کا ہے تو اعتضاء صاحب یہ بہت سی مختلف اینگلز پر یہ کومنٹس آئے اور ہزاروں کومنٹس آئے ہم نے اس لیے نکالے یہ کیونکہ ان کے مختلف ان سے مختلف مطلب اخص ہو سکتے ہیں آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی شاید کمیشن ہی بنے گا کمیشن کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا کیونکہ بار بار آخری روز جد صاحبان بینچ سے یہ کہہ رہے تھے یہ آپ نے دیکھا انہوں نے کہا 99 فیصد جو کاغذات ہیں دونوں طرف سے وہ ضائع ہو جائیں گے پھر یہ بھی کہہ دیا انصاف جو ہے ویسا ہی ہوتا ہے جو لوگ چاہتے ہیں فیصلہ اس کو انصاف کہتے ہیں بہت سی باتیں ہیں آپ یہ بتائیے گا کہ کمیشن کیوں نہیں بن سکتا نسیم جہاں تک تو ان اکتباسات کا یا آپدرویشنز کا تعلق ہے جو آپ نے پڑھی ہیں مجھے ان کے پیرایاں معلوم نہیں ہیں میں عدالت میں نہیں بیٹھا ایک دن بھی سننے کے لیے کہ کس پیرایاں میں کس کانٹیکس میں کس تناظر میں انہوں نے یا مختلف جج ساہبان نے یہ باتیں کی ہیں میں تو ایک چیز سمجھتا ہوں کہ یہ مقدمہ بہت سمپل ہے بہت سادہ ہے میں اتنا سادہ اور سمپل مقدمہ اتنے بڑے لیول پہ میں نے نہیں شاید دیکھا تجربہ پچاس سال سے میں پچاس سال سے میں اس پروفیشن سے منسلک ہوں اور یہ اس کو بے وجہ کمپلیکیٹ کرنے کی کوشش آپ کہہ لیں یا دانستہ یا نادانستہ معاملہ بڑا سمپل ہے معاملہ یہ ہے کہ سات آٹھ عرب کی پراپٹی جائدہ لندن کی مہنگے ترین علاقے میں شریف خاندان کے ایک فرد کے نام ہوئی ہے وہ بیٹے کے نام آئی ہے بیوی کے نام آئی ہے یہ تسلیم کر لیا ہے انہوں نے کہ یہ ہماری ہے اب شریف خاندان میں ایک ہولڈر آف پبلک آفیس ہے وہ پرائیم منسٹر ہے جو اب تیسری مرتبہ پرائیم منسٹر بن رہا ہے تو اگر بیٹے اولاد کا نام پینما میں آ گیا اور ان کے نام منصوب ہو گئی اتنی مہنگی پراپٹی تو جس طرح ایک ایس پی کے اگر بیٹے کے تین ڈی ایچ اے کے پلوٹ اس کے نام پکڑے جائیں تو نکل آئیں تو پکڑا باپ ایس پی جاتا ہے یہ اینٹی کرپشن لاؤز میں یہ اصول ہے کہ ہولڈر آف پبلک آفیس نے اپنی اولاد کی چاہے وہ مائنر ہو چاہے وہ میجر ہو بینامی دور کے طور پہ وہ سارا بتانا ہوتا ہے اور کہ یہ کہاں سے پیسے آئے سو پہلا ایشو تو بڑا سمپل ہے کہ انہوں نے تسلیم کر لیا کہ یہ ہمارا ہے اب وہ باپ کا ہے بیٹے کا ہے بیوی کا ہے اسی سے منسلک سوال ہے یہ ہمارا ہے شریف خاندان دوسری بات دوسری بات اب بڑی سمپل ہے دوسری بات کہ انہوں نے شریف خاندان نے ڈاکومنٹری پروف دینا ہے انکم ٹیکس پیڈ ذرائع یا آمدن جس اور بینکن ٹرانزیکشنز جن کے ذریعے یہ پراپٹی اکوائر کی گئی وہ پیش کرتے ہیں دو قدر ایک قطری کے دو خط اور قطری کے دو خط یہ کہتے ہیں کہ پچیس سال بزنس ان کی ہوتی رہی قطر میں جس سے یہ پیسہ نکلا اب وہ بزنس کا کوئی ثبوت نہیں دیتے کوئی اس کی بھی دستاویز نہیں دیتے کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں دیتے کوئی پیسہ کوئی ایگریمنٹ ایس سچ نہیں دیتے وہ قطری یک دم اور قطری خود پیش نہیں ہوتا عدالت میں جو پیش نہ ہو اپنے ڈاکومنٹ کو پروف کرنے کے لیے وہ ڈاکومنٹ ویسے ہی زیرو ہے اس کا کوئی اس کی کوئی وقت ہی نہیں ہے تو یہ چیز تو بارے ثبوت شریف خاندان پہ تھا اس نے بارے ثبوت قطعی طور پہ ناکام ہوا بلکہ کوشش ہی نہیں کہی اتضاء صاحب ایک سیکنڈ اور جی بہت مرتبہ یہ پوائنٹس ہیں جو آپ بہت اہم ہیں اور آپ بار بار ریپیٹ کرتے ہیں لیکن یہ بتائیں کہ دوسری طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ جی آرٹیکل ٹین کے تحر جو ڈیفینس ہے پرائم منسٹر کو ڈیو بہیسیت ایک عام سٹیزن کے وہ تو ڈیفینس کا موقع ہی نہیں ملا اگر موقع ہی نہیں ملا تو اس لیے آپ کمیشن بنانے کی ضرورت ہے چونکہ وہ آکڑ کریں اپنے آپ کو کس نے موقع سے روکا ہے ان کو ان کی طرف سے وکیل پیش ہوا ہے وکیل پیش ہوتا ہے ڈیفینس یہی ہوتا ہے نا کہ وکیل پیش ہوتا ہے ہر مقدمے میں جا کے بندہ خود تو نہیں پیش ہوتا وہ وکیل ہوتے ہیں وکیل جو پیش ہو گیا وہ اسی طرح ہیں جس طرح وہ میاں محمد نواز شریف خود پیش ہو گیا اور اگر میاں محمد نواز شریف خود پیش ہو کے اور بزاتے خود پیش ہو کے بھی بزاتے خود پیش ہو کے جانا چاہتے تو کسی نے روکا تو نہیں کسی نے منا تو نہیں کیا وہ تو ان کی مرضی ہے کہ اپنے وکیل کو پیش کیا وہ ہوتا ہے اسالتن یا وقالتن اب وہ وقالتن پیش ہو گئے جس کو اسالتن ہی سمجھا جائے گا یہ تو بات بنتی ہی نہیں ٹین اے والی کہ جی ان کو موقع نہیں دیا گیا وہ خود آ جائیں پیش ہو جائیں اگر وہ سمجھتے ہیں وہ میمو گیٹ کے لیے بھی تو کالا کوٹ کالی ٹائی لگا کے سفید کمیز پہن کے سپریم کورٹ میں خود پیش ہو گئے تھے ان کو کس نے روکایا تو کسی نے منع کیا ہوتا روکا ہوتا کہ آپ پیش نہیں ہو سکتے آپ کا وکیل پیش نہیں ہو سکتا وہ پارٹی ہیں فریق ہیں ان کا موقع آیا ہے انہوں نے ایفیڈیوٹ دیا ہے انہوں نے بیان اپنا ریکارڈ وکیل کے ذریعے کرایا ہے کہ یہ اپنا موقع سارا دیا ہے کہ یہ میرا موقع ہے کہ کتری لیٹرز رکھے گئے ہیں انہوں نے ان کو تو موقع اتنا زیادہ ملا ہے ڈیفینس اپنے دینے کا کہ وہ تو یہ شکایت شکوا ہے یہ تو یہ ناجائز شکوا ہے ان کی طرف سے یہ عدالت نے موقع نہیں دیا تو پھر اتضاع صاحب پھر بات ٹرائل کی بار بار اٹھتی ہے کہا جاتا یہ ٹرائل کورٹ نہیں ہے آپ ٹرائل ہوگی یہ سنیے گا سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس حوالے سے کیا کہا معاملہ عدالت کے سامنے یہ ہے یہ ہے کہ یہ فلیٹ کہاں سے آئے معاملہ یہ نہیں تھا معاملہ عدالت کے سامنے یہ تھا کہ کیا وزیر آزم صاحب کے خلاف کوئی کاروائی آئین کے آرٹیکل باسٹ ایک ایف کے تحت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی صادق اور امین کے حوالے سے یہ معاملہ تھا اگر یہ معاملہ نہ ہوتا تو یہ تمام مقدمہ وان ایٹی فور تھری میں عدالت عزمہ کے سامنے نہ آتا اگر معاملہ صرف حسین نواز یا حسن نواز یا مریم نواز کی ذات تک ہوتا تو یہ معاملہ سپریم کورٹ کا معاملہ نہیں تھا سپریم کورٹ میں معاملہ آیا کہ اس تمام معاملے میں ہم کسی طرح سے وزیر آزم صاحب کو ملوث ثابت تقریر ہے تھی جس کی وجہ سے ابھی تک یہ غلط ثابت ہوتا ہے ورنہ تو پلنے کچھ نہیں تھا کسی کے تو اتزاز صاحب یہ سلمان اکرنجا کا کہنا ہے کہ یہ ٹرائل کورٹ کی بات ہے اصل میں اب اس کے بعد ٹرائل ہونی چاہیے آپ فرما رہے ہیں کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا تو کیا پھر ہم یہ سمجھے کہ بینچ کوئی ٹرائل کی بات اور کمیشن کی بات نہیں کرے گا یہ تو میں نہیں کہہ سکتا بینچ کیا کرے گا مجھے تو معلوم نہیں ہے بینچ کیا کرے گا میں اتنا جانتا ہوں کہ بینچ میں ایک آدھ ایسا بہت اہم فیصلہ بہت اہم قلیدی فیصلہ کرنا تھا اور ہدایت دینی چاہیے تھی جو بینچ نے نہیں دی اس کے بعد پریڈکٹ کرنا کہ بینچ کیا کرے گا زیادہ مشکل ہو گیا بینچ کو چاہیے تھا عدالت کو چاہیے تھا کہ جس روز یہ بات اس کے سامنے آئی اور یہ کریڈبل ہے یہ پروف ہے اس پہ کوئی دستاویز اور ایویڈنس کی کا فرق نہیں ہے کہ وزیر اعظم کا ٹرانسکرپٹ پیش ہوا کہ قومی اسیملی میں انہوں نے جو تقریر کی اور اس کا ویڈیو جب پیش ہوا ان کو عدالت میں عدالت نے وہ چاہیے وہاں سنا یا نا سنا پر پیش ہوا اور ٹرانسکرپٹ پیش ہوا کہ جس میں نواز شریف نے اپنے از خود کا کہ میرے پاس سارے دستاویزات اور ثبوت ہیں وہ گلف سٹیل ملک لگانے سے انیس سو اٹھتر سے لے کر دو ہزار چھے تک وہ دبئی جدہ قطر لندن سارے دستاویزات موجود ہیں تو اس دن سپریم کورٹ کو حکم دینا چاہیے تھا کہ آپ اپنے دستاویزات پیش کریں وہ انہوں نے کہا عدالت میں کہا جی ہمارے پاس دستاویزات ہی کوئی نہیں ہے وزیر آزم نے سیاسی بیان دیا ہے آپ کو عدالت کو چاہیے تھا کہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کے وزیر آزم نے یہ جو تقریر کی ہے کہ سارے دستاویزات موجود ہیں ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں کیونکہ وزیر آزم نے کہا اب آپ وزیر آزم صاحب سے کہیں کہ وہ سارے دستاویزات ذرا ہمیں دکھا دیں عدالت میں پیش کر دیں انہوں نے اس پہ منی ٹریل بنتا ہے یا نہیں یہ پتہ لگے ان کا جواب یہ آیا کہ پرویز مشرف میں جب مارشل لاؤ لگایا اکتوبر نائنٹی نائنٹی نائن کو تو یہ سارے طلف کر دیئے سارے ریکارڈ لے لیا اور طلف کر دیا پر اس نے تو پاکستان میں مارشل لاؤ لگایا اس نے قطر میں تو نہیں لگایا اس نے جدہ میں تو نہیں لگایا اس نے لندن میں تو نہیں لگایا اس نے دبائی میں تو نہیں لگایا وہاں کا ریکارڈ تو سارا محفوظ ہونا چاہیے پھر منی ٹریل کا ایک حصہ اس وقت تک موجود ہے وہ ہے اسحاق ڈار کا بیان جو کمز کم انیس و نینانوے تک کی منی ٹریل کو واضح کر دیتا ہے اس کو لے کے عدالت اسحاق ڈار کو بھی سمن کر سکتی تھی اب چونکہ یہ عدالت نے نہیں کیا اس کے بعد اب یہ کہنا کہ عدالت کیا کرے گی یہ مشکل ہے عدالت کو جو میاں نواز شریف کے ساتھ اور یہ بلکل صاف سادہ سمپل کیس ہے جس میں وہ دستاویزات مانگ لیتے اگر نواز شریف دستاویزات یہ کہہ کے قومی اسیمبلی کے فلور پہ کے ساری دستاویزات موجود ہیں پیش نہ کرتا کوئی دستاویز تو توہین عدالت لگاتے یوسف رضا گلامی پہ بھی توہین عدالت اسی طرح لگائی نہ ایک حکم دیا پروسیڈنگ کے دوران ایک حکم دیا کہ امپلیمنٹیشن بینچ بنایا این ارو کا این ارو میں آٹھ ہزار مقدمات پہ ویڈراؤ ہوئے تھے ان میں سے ایک کیس میں صرف امپلیمنٹیشن بینچ بنا اس بینچ نے حکم دیا یوسف رضا گلامی کو کہ میجسٹیٹ سویس میجسٹیٹ کو خط لکھو کہ ہمارے پاکستان کے صدر کو وہ ٹرائی کرے اس نے کہا کہ آرٹیکل دو سو اٹھالیس کے تحت میں یہ نہیں کر سکتا ہوں صدر کو استثناء ہے امیونٹی ہے اس نے اس پہ کوئی الزام ملکی ویلکم بیک ناظرین اتضاد حسن صاحب سے بات کر رہے ہیں وہ بات کریں پنامہ کیس کے حوالے سے کہ سپریم کورٹ کتنا سپریم ہے اس کے پاس کتنی آتھارٹی اور پار ہے جو نوازی دودھ تھے مازد کے ساتھ تو اس وقت observation bench سے یہ آئی کہ اس وقت ایک black and white contempt of court ہمارے سامنے تھا اس وجہ سے ہم نے یوسف رضا گلانی صاحب کو گھر بھیج دیا اور یہ کہا گیا کہ اس وقت بہت سے باتیں جو ہیں وہ ابھی سیٹل نہیں ہوئیں تو اسی حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہتی کہ جو تقریر ہے پرائیم منسٹر صاحب کی اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو پارلیمنٹری پریولیج اس کو حاصل ہے تو اس طرح کی کوئی بات اگر آئے تو انصاف کے تقاضے پر تو پوری نہیں ہوتی قانون کا مجھے نہیں پتا انصاف کے تقاضے پر تو پوری نہیں ہوتی what would the judges do in a situation like this پہلی تو بات یہ ہے جو آپ نے کہی پہلی تو بات یہ ہے کہ یوسف رضا کو بھی ایک حکم دیا انہوں نے جی وہ کوئی آسمان سے بات نہیں تھی نازل ہوئی بھی اس کے خلاف اس کو حکم دیا جس کی اس نے حکم عدولی کی صرف اس نے اپنی justification article 248 کی دی انہوں نے سزا کر دیا اس کو بھی حکم دیتے کیونکہ عدالت کا مقصد کیا ہے عدالت کا مقصد ہے حق اور سچ اور حقیقت تک پہنچنا حقیقت تک پہنچنا حقیقت تک پہنچنے کے لیے بہت ضروری تھا کہ وہ دستاویزات طلب کی جاتی نواز شریف سے جو اس نے floor of the house پہ کہیں کہ میرے پیش نہیں کی اگر اس نے پیش نہیں کی آپ طلب کریں دوسری بات یہ ہے طلب کیوں نہیں آپ کوٹ کی بات کریں آپ نے فرمائے آپ نے لکھا بھی آرٹیکل میں کہ کوٹ کے پاس authority ہے اس کے پاس power ہے کوٹ نے استعمال نہیں کی power تو عام شخص جو ہے وہ تو یہ سوال تو اٹھائے کا یہ جائز سوال ہے کہ اگر کوٹ اتنا سپریم ہے اور اس کے پاس اتنی authority ہے تو کیوں نہیں استعمال کی یہ تو اب مجھے نہیں معلوم میں نہیں کہہ سکتا کیوں نہیں کی لیکن نہیں کی میں سمجھتا ہونے کرنی چاہیے تھی میں تو برملائی یہ کہتا ہوں بلکل ججز محترم اور ایک دفعہ نہیں نکلے انیس سو اسی میں جب آرٹیکل دو سو بارہ ہیں لگایا تھا اور پی سی او جب انیس سو ایک اسی میں آیا تھا تب بھی دونوں دفعہ میں جیل گیا تھا ان ججز کی پروٹیکشن کے پھر دو سات میں دو سار نو تک جان اتھیلی کام ان کے کرنے کا ہے وہ ان کو کرنا چاہیے اب اگر نہیں منگاتے ڈاکومنٹس نواز شریف سے اور نواز شریف فرض کریں بغل میں لیے ڈاکومنٹس چلے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں میں عدالت میں پیش نہیں کروں گا تو کس کا کام ہے کہ اس کو مجبور کون کر سکتا ہے ڈاکومنٹس دینے کو وہ عدالت کر سکتی ہے تو عدالت کے جانب سے یہ آنا حکم کہ آپ پیش کریں ان ڈاکومنٹس کو یہ تو بڑا لوجیکل وان ایٹی فور تھری کے دائرے میں یہ آتا ہے کیونکہ یہ انکویزی ٹوریل پروسیڈنگ ہے یہ ایڈورسیریل پروسیڈنگ نہیں ہے ایڈورسیریل پروسیڈنگ بھی ہوتی تو مدعی نے نعیم بخاری نے اپنا کام کر دیا تھا وہ کام اس لیے ہو گیا کہ شریف اور شریف خاندان نے تسلیم کر لیا یہ اپارٹمنٹس ہمارے ہیں اس نے اور کچھ ثابت نہیں کرنا تھا کچھ ثابت اور نہیں کرنا تھا اس کے بعد جسٹیفائی کرنا تھا جواز دینا تھا ذرائع حامدن دکھانے تھے بتانے تھے جس سے چھے عرب روپیہ بنا جب کہ میاں نواز شریف کہتے ہیں اپنی تقریب میں انیس سو بہتر میں ہم صفر ہو گئے جب شہید ذوکار علی بھٹو نے ہمارے اختار خانے لے لئے پھر ان کے سات بھائی تھے سات بھائی تھے اتفاق بردر کیا کس طرح وہ باقی چھے کا کبھی سنا آپ نے وہ خاندان ہے اور ججز نے بھی فرمایا تھا ججز نے بھی فرمایا تھا بینچ کی طرف سے یہ بھی کہا گیا تھا نئے نئے مفروضے لے کے آتے لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب نے 184 3 کے تحت کہ پرائی منسٹر کا نام ہوتا تو جب اس پر لاغو تھا ان کی شمولیت پر آسکتا تھا ان کے بچوں پر نہیں آسکتا تھا سنیے کیا کہا کیس چھو تھا وہ شاید میڈیا نہیں سمجھ پایا کیس صرف اتنا تھا کہ یہ بغیر ٹرائل کے فیصلہ نہیں ہو سکتا آپ ایک ٹرائل کیجئے اور پھر حرد کر دیجئے جی میڈیا یہ نہیں سمجھ سکا کہ یہ بغیر ٹرائل کے فیصلہ نہیں ہو سکتا نہیں بغیر ٹرائل کے کنوکشن نہیں ہو سکتی ایک قسم کا فیصلہ نہیں ہو سکتا اور وہ ہے کنوکشن جس کے ساتھ پنشمنٹ اٹیچ دو وہ نہیں ہو سکتا بغیر ٹرائل کے فیصلہ تو وان ایٹی فور تھری کا ہونا روز ہوتے ہیں فیصلے ہوتے ہیں وان ایٹی فور تھری کے تحت کیا گواہ نہیں بلائے جاتے گواہ بھی بلائے ہیں انہوں نے تو بلکہ سزائیں بھی کی ہیں انہوں نے سپریم کو وان ایٹی فور تھری اتنی وائیڈ جوریس ڈکشن ہے کہ جس کی انتہا نہیں اور اس کا فیصلہ یہ ٹرائل والا حد خدا نہ خاصتہ نواز شریف کو فیصلہ نہیں ہو سکتا پر یہ فیصلہ تو ہو سکتا کہ نواز شیئر جھوٹ بول رہا یا سچ بول رہا ہے یہ فیصلہ تو ہو سکتا کہ کیا اس نے وہ دستویزات پیش کی ہیں جن سے بادی نظر میں یہ تیہ ہو سکے کہ یہ فلیٹ جو ہیں یہ خریدے گئے ہیں جس جو میاں محمد شریف ہی کی اگر بزنس تھی تو قطر میں جا کے اس نے بزنس کی وہ دو سال قطر میں رہتے رہے میاں محمد شریف میاں محمد شریف تو گئے ہی نہیں قطر اور قطری کیا خط لے کے یہ فیصلہ تو ہو سکتا تھا کہ قطری کا خط اگر سالیاتی نار کیا جائے جی ہر کوئی قطری کا کوئیتی کا سعودی کا اماراتی کا بہرینی کے خاتل یہ پھرے گا جہاں انکم ٹیکس نہیں ہوتا یہ ریکارڈ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے ناظرین بریک لیتے ہم بریک کے بعد واپس آتے اعتضاء صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے سٹے ویڈ آس ویلکم بیک ناظرین بات ہم کر رہے ہیں پینامہ کیس پہ اور یہ بات ہو رہی ہے کہ جو ٹیکنکیلٹیز ہیں اور یہ تمام چیزیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کیس میں آگے کیا ہو سکتا اچھا اتضاء صاحب اور اپنے کالے دھن کو ہیرون فروش بھی سفید دھن کر لگا بھی اپنے کالے دھن کو سفید کرتا بے شک اچھا اتضاء صاحب یہ آخری سوال ہے یہ بتائیے گا کہ ایک طرف ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ بہت سے ابھی بھی جیسے ابزرویشن بھی آئی کہ جی نائنٹی فائیف پسنٹ جو کاغذ ہیں دستاویزات ہیں وہ مسترد ہو سکتے ہیں اور بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں جی اچھا کاغذات ٹیکسیشن ڈیٹ کس کی اونرشپ یہ وہ لیکن جو پرائیم منسٹر کی تقریر ہے اس تقریر کے حوالے سے آپ خود بھی ذکر کر چکے ہیں بہت سے اور لوگ کہتے ہیں کہ باسٹ کے تحت جو پرائیم منسٹر نے کی جو غلط بیانی ہے وہ بلکل حتمی ہے وہ بلیک این وائٹ ہے اور اب سپریم کورٹ کی پاورز پر ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کیونکہ یہ جو بات ہوتی ہے ٹرائیل کوٹ اور یہ کوٹ اور وہ ہم تو یہ سمجھے تھے کہ سپریم کوٹ کو کونسٹی ٹیوشن نے ایک فائنل آثورٹی دیا یعنی کہ وہ پروسیجر بھی نئے بنا سکتا ہے نئے پریسیڈنٹ بھی سیٹ کر سکتا ہے جا ایک ڈیڈ لاغ ہو وہاں ایک نئی جگہ بھی کھول سکتا ہے انصاف کے لئے تو اس پر کچھ ضرع فرمائی ہے وہ آرٹیکل ایک سو ستاسی ہے وان ایٹی سیون ہے وان ایٹی فور تھری کے علاوہ سپریم کوٹ کی اپیل میں اپیل سننے کا اختیار ہے ایک سو پچاسی کے تیم سپریم کوٹ کی اریجنل جوریس ڈکشن ایک سو چوراسی کے تیت ہے اریجنل سے مراد یہ ہے کہ وہ ڈائریکلی سپریم کوٹ میں کیسز جاتے ہیں مثلا دو صوبوں کے درمیان اگر جھگڑا ہو تو وہ ڈائریکلی سپریم کوٹ میں جا سکتے ہیں وہ ہائی کوٹ یا سیول کوٹ میں ان کو جانے کی ممید اور ان کو گائیڈ کرنے کے لیے آرٹیکل وان ایٹی سیون ہے وہ کہتا ہے کہ سپریم کوٹ شیل ڈو کمپلیٹ جسٹس جو معاملہ سامنے آگیا سپریم کوٹ کے اب اس میں اگر نواز شریف سے نواز شریف نے تو ڈاکومنٹ دینے نہیں تھے وہ تو ڈاکومنٹ اور ہو جاتی تو پکڑا جاتا تو عدالت ڈو کمپلیٹ جسٹس جسٹس سے مراد ہے کہ حقیقت تک پہنچنے کے لیے وہ اس کو اخدیار تھا کہ وہ کہتی آپ دستاویزاد پیش کریں اور اس کے بعد اگر وہ نہ کرتا تو پھر جس طرح یوسف رضا گلانی کے خلاف کاروائی ہوئی دوسرا کی کاروائی اس کے خلاف ہوتی تو اس کا مطلب جو آپ فرما رہے ہیں کہ بظاہر آپ کی بات سے لگتا کہ سپریم کے کورٹ کے پاس بہت آثورٹی ہے فائنل آثورٹی ہے اور آئین کے دائرے کار میں رہتے ہوئے بہت آثورٹی ہے آپ نے لکھا بھی ہے یہ اور کہا بھی ہے کہ انہوں نے پوری آثورٹی استعمال نہیں کی اب خدا جانے ججمنٹ میں شاید آثورٹی ہمارے سامنے آ جائے لیکن بہرحال اتضاء صاحب آپ سے کل آپ کی ملٹی پارٹی کانفرنس جو ہو رہی ہے اس کا ہمیں مقصد سمجھا دیں ہم نے تو یہ سنا تھا کہ جو مارشل لوٹ کے جو ملٹری کوٹس ہیں اس پر ایک ڈیسیزن ہو گئی ہے مار چھے کو یہ ٹیبل ہو جائیں گے جو بھی دستاویز آتے ہیں اس کے حوالے سے اس میٹنگ کی ضرورت کیوں پڑی ہے ظاہر ہے ہم بھی چاہتے ہیں کہ ایک کنسینسس پیدا ہو کیا جائے مشاورت ہو مشاورت سے بہتر نتائج نکلتے ہیں حکومت نے مشاورت کا ایک سلسلہ جاری کیا شروع کیا جس میں پہلے ہم شامل بھی ہوتے رہے نوید کمر صاحب بڑی سیریس ہم نے اس میں شمولیت اختیار کی خرشید شاہ صاحب بھی شامل تھے اس مشاورت میں شروع شروع مرائے پھر ایک 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 چوٹ لگ گئی وہ سکھر سے آ نہیں سکے تو نوید کمر صاحب اس میں شامل رہے اب ایک وہ سلسلہ ہے ایک سلسلہ پاکستان پیپلز پارٹی میں کی جانت سے سابق صدر آصف علی زرداری صاحب نے شروع کیا ہے تو مشاورت تو ہونی چاہیے اچھی بات ہے اگر ملٹی پارٹی ایک نشست ہو جاتی ہے تو اس میں کیونکہ فوجی عدالتیں ایک بڑا سیریس معاملہ ہے اور ہم فوجی عدالتوں کے وسریلی یا جبلتن خلاف ہیں پر ہم نے پھر بھی دو سال پہلے یہ تسلیم کیا کہ فوجی عدالتیں لگا لیں آپ کو یاد ہے کتنا ایموشنل فیصلہ تھا جی رضا روئے بھی پارٹی کے ممبران کے لیے اور اب یہ ہوا کہ جب یہ اب دوبارہ جب آ رہا ہے معاملہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ فوجی عدالتیں ایک نکتہ تھے بیس نکات کے نیکشنل ایکشن پلان کے ٹھیک اب انیس نکات پہ جس پہ گورنمن نے ہمیں گیرنٹیز دی تھی ہمیں زمانتیں دی تھی ہمیں اشورنس اعتماد دیا تھا کہ ان انیس پہ بھی ایکشن ہوگا ان پہ ایکشن ہی نہیں کیا ہا جی لیکن ایک قدم نہیں لیا گیا لیکن پی ٹی آئی بہرحال آپ کی جو میٹنگ ہے اس کو بوائی کاؤٹ کیا ہوا ہے تو اس پہ آتے ہیں بلاول صاحب کا جو بیان آئے بلاول نے یہ کہا ہے کہ جی پینامہ کیس کا جب نتیجہ آئے گا تو پھر ہم اسیمبلی میں جائیں گے تو بڑی عجب بات لگی پہلے تو اتنے دھوم سے اناؤنس کیا جی عاصف علی زرداری صاحب نے کہ میں بھی آؤں گا اور بلاول بھی آئیں گے اس کے بعد بات کھچتی چلی گئی پینامہ کیس سے ان کا قومی اسیمبلی میں آنا اور الیکشن لڑنے کا کیا تعلق ہے میں اس میں امین نہیں ہوں میرے سے مشاورت نہیں ہوئی لیکن شاید یہ ہو سکتا ہے کہ یہ پتہ لگے وزیر آزم کیا بدستور میاں نواز شریف امین نے رہ سکتے ہیں کہ نہیں رہ سکتے یہ پینامہ کیس سے پتہ لگے گا میری رائے ایک ہے اس کے بارے میں جو میں کیونکہ سپریم کورٹ نے فیصلہ ابھی دینا ہے میں اس کا اظہار نہیں کرنا چاہتا پر میرے خیال میں تو یہی بات ہو سکتی ہے کہ چینرن بلاول یہ سوچتے ہوں اور عاصف علی زرداری صاحب بھی یہ سوچتے ہوں کہ یہ پتہ لگ جائے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے تو اس کے بعد حتمی فیصلہ کریں گے جی حالان کہ انہوں نے میاں صاحب کی سیٹ پہ نہیں آنا انہوں نے پیپل پارٹی کی سیٹ پہ بہرحال ایک اور چیز ہے جس پہ آپ کا اور لگتے آپ کے لیڈر عاصف علی زرداری صاحب کی ڈیفرنس آف اوپنین ہے شاید بہت سی چیز ہوں لیکن بہرحال آپ نے کہا کہ پی ایس فائنل لاہور میں ضرور ہونا چاہیے دنیا دیکھنا چاہتی ہے لیکن آپ پہ لیڈر فرماتے ہیں یہ بلکل شو بازی ہے میں تو حق میں ہوں پی ایس ایل کے فائنل لاہور میں ہونے کا اور میری نگاہ میں یہ ایک بڑا اچھا فیصلہ ہے جو تحفظات پھر آسیر صاحب کو ہو سکتے ہیں اور جو تحفظات ہمارے بھی ہیں اور سب کے ہوں گے کہ دو تحفظات ایک تو یہ ہے کہ خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ کوئی انسیڈنٹ ہو گیا بہت بڑا یا چھوٹا بھی پر بڑا پرامننٹ سا تو یہ ہم دس سال پیچھے چلے جائے رسک تو رہتی ہے جیسے آپ یہ رسک ہے میرے خیال اور اس کے لیے آدھا لاہور پہ کرشو لگ جائے گا تو دنیا تو دیکھتی ہے جی دنیا